بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین تقلیق کرتے وقت کسی کو گواہ نہیں بنایا اور نہ کسی کو مددگار بنایا جس وقت جاندار پیدا کیے نہ الوحیت میں کوئی اس کا شریک نہ وحدانیت میں کوئی اس کا پشت پناہ زبانیں اس کی صفتوں کے بیان کرنے سے اور اکلیں اس کی حقیقت معرفت پانے سے آجز ہیں اور اس کی حیبت کے سامنے بڑے بڑے سرکش سرنگو اور چہرے اس کے خوف سے جکے ہوئے ہیں اور اس کی عظمت کی وجہ سے ہر بڑے سے بڑا فرمبردار ہے بس اس کے لیے یکے بعد دیگرے مسلسل اور لگاتار حمد ہے اور اللہ کی رحمت ہو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ اور ہمیشہ سلام ہو آپ پر یا اللہ میرے دن کا آغاز درستی اور درمیانے حصے کو کامیابی اور آخرے حصے کو راستگاری بنا دے اور میں ایسے دن سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس کا آغاز غم درمیانی حصہ بے چینی اور آخری حصہ دکھ درد ہو یا اللہ میں تُس سے مغفرت چاہتا ہوں ہر مانی ہوئی نظر کے بارے میں اور ہر کیے ہوئے وعدے کے سلسلے میں اور ہر کیے ہوئے محہدے کے لیے جسے میں پورا نہ کر سکا اور میں تُس سے معافی کا سوال کرتا ہوں تیرے بندوں کے تیرے بندوں کے ساتھ جو ناروہ سلوک مجھ سے ہوا تو تیرے بندوں میں سے جس بندے اور تیری کنیزوں میں سے جس کنیز پر میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہو اس پر یا اس کی عبرو پر یا اس کے مال پر یا اس کے گھر والوں پر یا اس کی اولاد پر یا میں نے اس کی غیبت کی ہو یا کسی جذبہ سے اس پر زبردستی کوئی الزام لگایا ہو یا غلط خواہش یا اپنی برتری یا اپنی شان ظاہری کی ہو تاثر برتا ہو وہ غیر حاضر ہو یا موجود زندہ ہو یا مردہ اب میرے ہاتھوں نے کتاہی کی ہے اور میری حمت نے تنگی کی ہے اس کا حق اسے واپس کرتا اور اس سے وہ حق معاف کرا لیتا بس میں تُس سے سوال کرتا ہوں اے حاجتوں کے مختار حاجتیں تیری مشیعت سے قبول ہوتی ہیں اور تیرے اشارے کے بعد فوراں باراتی ہیں محمد وعال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد پر رحمت نازل فرما اور اس شخص کو مجھ سے رازی کر دے جس کا حق مجھ سے ضائع ہوا ہے جیسے تیری رضا ہو اور مجھے اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما بے شک مغفرت تیرے لیے کسی کمی اور بخشش تیرے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں یا الرحم الرحمین اے سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے یا اللہ مجھے ہر دو شمبہ یعنی پیر کے دن اپنی طرف سے دو نعمتیں عطا فرما آغاز روز میں عطا تو عبادت کی سعادت ملے اور آخری روز میں تیری مغفرت کا انعام اے وہ ذات جو اللہ ہے اور جس کے سوا غنا کو کوئی بخشنے والا نہیں ہے وَلَا يَكْفِرُ الزُّنُوبُ وَلَا يَكْفِرُ الزُّنُوبَ سَوَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِي وَلْعَزِيمِ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرج سَوَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِي وَلْعَزِيمِ سَوَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِي وَلْعَزِيمِ